السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں بخاری فیکٹس دوستو ہم سب کو سب سے پہلے اپنے مسلمان بھائیوں کی تاریخ کا پتہ ہونا چاہیے آج میں اس ویڈیو میں آپ کو خلافت عثمانیہ کی بربادی اور ان کے زوال کے بارے میں بتاؤں گا اور سعودی عرب جس کا حجاز مقدس نام تھا اس کا نام کس طرح تبدیل کر کے سعودی عرب رکھا گیا اور سعودی عرب میں انگریزوں اور یہودیوں کی سازش کس طرح کامیاب ہوئی عرب میں انیس سو تیس تک ترکی مسلمانوں کی حکمرانی تھی جسے خلافت عثمانیہ کے نام سے جانا جاتا تھا سلطنت عثمانیہ کی وجہ سے دنیا بر کے کافروں پر اسلام اور مسلمانوں کا روب اور دب دب آتا کیونکہ جب بھی دنیا کے کسی بھی کونے پر مسلمانوں پر ظلم ہوتا تو خلافت عثمانیہ کے حکمران فوراں اس کا مو توڑ جواب دے تھے امریکہ اور برطانیہ سمیت دنیا بر کے عیسائیوں اور کافروں کو اگر خطرہ تھا تو وہ تھے سلطنت عثمانیہ کے مسلمان یہودیوں کو معلوم تھا جب تک خلافت عثمانیہ قائم ہے ہم مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے دونوں نے ترہ ترہ کی سازشیں شروع کر دی انگریزوں نے سب سے پہلے ایک ایسے عیسائی جس کا نام لارنس تھا اس کو کڑا کیا جو عربی زبان کا ماہر تھا لارنس ایسی عربی بولتا تھا کہ کسی کو اس پر شک نہیں ہوتا تھا کہ یہ عربی ہے یا عیسائی لارنس نے عربیوں کو خلافت عثمانیہ کے خلاف یہ کہہ کر گمراہ کرنے کی کوشش کی کہ تم لوگ عربی ہو اور یہ لوگ عجمی عربیوں پر حکمران صرف عربی ہونے چاہیے اور ہم ترک لوگوں کو کیسے برداشت کر رہے ہیں لیکن اس وقت عرب کے دانشور لوگوں نے اس کے حقیقت جان لی اور لارنس اس وقت ناکام ہو گیا لارنس کی ناکامی کے بعد انگریزوں نے ایک اور شخص کو تیار کیا جس کا نام انفرے تھا انفرے نے اپنی سازش کو کامیاب بنانے کے لیے عرب سے دو لوگوں کو چنا ایک شخص کا نام نجدی ابی عبدالوہاب تھا اور دوسرا نجد کا سب سے بڑا لٹیرا جس کا نام ابن سعود تھا انفرے نے نجدی کو مالی کے امداد اور سعود کو عرب کا حکمران بنانے کا لالج دیا انفرے نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے سعود کو انگریزوں سے ملے ہتھیاروں کی مدد سے عرب شریف میں خلافت عثمانیہ کے مسلمانوں کے خلاف بغاوت شروع کر دی مکہ مکرمہ مدینہ منورہ اور طائف کے لوگوں کو ابن سعود نے اپنی فوج سے قتل کروایا جب ترکی نے دیکھا شیخ نجدی اور ابن سعود انگریزوں کے حکم پر عرب کے مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے اور خود حکومت کرنا چاہتا ہے تب سلطنت عثمانیہ کے حکمرانوں نے حرم شریف میں قتل و غارت رکنے کے لیے ترکی نے یہ اعلان کیا کہ ہم اس پاک سرزمین پر قتل و غارت نہیں کرنا چاہتے لہٰذا ہم حرمین شریفون کو چھوڑ رہے ہیں پھر کیا تھا 23 ستمبر 1960 کو عرب پر نجدیوں نے قبضہ کر لیا اور اس کے ساتھ سا مسلمانوں کا زوال شروع ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے چلا آ رہا عرب کا نام بدلا گیا بدنامہ زمانہ لٹیرہ ابن سعود نے حجاز مقدس کے نام پر سعود عرب رکھ دیا جنت البقی اور جنت المعلہ میں چودہ سو سال سے بنی صحابہ کرام اور عیل بیت کے مزاروں پر شیخ نجدی کے حکم پر بلڈوزر چلائے گئے گمبت خزرہ پر حملہ کروایا لیکن ناکام رہے نجدی حکومت آنے کے بعد انگریزوں اور یہودیوں کو بغیر روک ٹوک کے اجازت مل گئی افسوس کی بات یہ ہے آج بھی سعود عرب میں انگریزوں کی ملیٹری بیس قائم ہے 23 ستمبر 1930 کو ابن سعود کو سعود عرب کا حکمران بنایا گیا اور ایک آلی شان جشن منیا گیا جس میں یہودیوں عیسائیوں برطانیہ اور دوسرے کافر ممالک نے شرکت کی دوستو سعود عرب نے دنیا کے تمام مسلمانوں کو کمزور بنا دیا جس کے وجہ سے دنیا کے تمام مسلمان رسوا ہے ہر جگہ مسلمانوں پر ترہ ترہ کا ظلم کیا جا رہا ہے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام یہودیوں کی ساجت سے ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے آمین ویڈیو اچھی لے گی اسے لائک کریں دوستو کے ساتھ شیئر کریں اور شکریہ